میں اور آپ اس دور میں جی رہے ہیں کہ ہم فلسطین کے لیے بھی بولیں تو ہم مجرم مجھے ہم حضور کی عزت کے لیے بات کریں تو ہم مجرم مجھے ختم نبوت کے لیے بات کریں تو ہم دہشتگرد ہیں اسلام اور دہشتگردی یہاپس میں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے مسلمان کبھی دہشتگرد نہیں ہوتا اسلام چونٹی مارنے کی اجازت نہیں دیتا چونٹی مارنے کی اجازت نہیں دیتا حضور پوری کائنات میں جتنا پر امن مذہب اسلام ہے دنیا کا کوئی اور مذہب نہیں ہے اس کی واضح مثال میرے حضور علیہ السلام کے خطبے ہیں جب بھی جنگوں پر کسی کو روانہ کرتے فرماتے ہیں اگر تمہیں یہودیوں کا گرجہ نظر آئے تو اس کی افاظت کرنی ہے تم نے درفتوں کو آگ نہیں لگانی عیسائیوں کا اگر محبت نظر آئے جہاں پر وہ عبادت کرتے ہیں تو انہیں ان کی افاظت کرنی ہے آج بھی پاکستان میں ساری اقلیتی جماعتیں رہتی ہیں اور آپ دیکھ لیں وہ جب چاہیں جہاں چاہیں انہیں مکمل طور پر حقوق آسکے